شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے ادت انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے ہیائی کا ارتکاب کریں اور یہ اللہ کی تیہ کردہ حدود ہیں اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو یقیناً اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے پھر جب وہ اپنی عدت کی میاد کو پہنچنے لگیں تو اب انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو اور اپنوں میں سے دو عدل والے آدمیوں کو گواہ بنالو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو یہ وہ باتیں ہیں جن کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر تبکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے یقیناً اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان عورتوں کی عدت بھی تین مہینے ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی وضائے حمل بچہ جننے تک ہے اور جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور عجر کو اس کے لیے بڑھا کر دے گا دوران عدت ان متعلقہ عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اس جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف مت پہنچاؤ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو انہیں خرچہ دیتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن کر وضائے حمل کر لیں پھر اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی عجرت ادا کرو اور عجرت مقرر کرنے کے لیے امدہ طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو اور عجرت تیہ کرنے میں اگر تم باہم دشواری محسوس کرو تو ماں کی جگہ اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلائے وسط والے کو چاہیے کہ وہ اپنی وسط کے مطابق خرچ دے اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ دے اللہ کسی بھی شخص پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اسی قدر جتنا اس نے اسے عطا کیا ہے انقریب اللہ تنگ دستی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جو نہ دیکھا نہ سنا گیا تھا تو انہوں نے اپنی کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا آخرت میں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو تم پر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یقیناً اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق تیفرما دیا ہے اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان پیدا فرمائے اور انہی کی طرح اتنی ہی زمینیں بھی بنائی ہیں اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور بے شک اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ فرما رکھا ہے